بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفینس اپڈیٹس میں عبد المام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نصر اور النصر یا پھر نصر ون میزائل میں کیا فرق ہے اور پاکستان کے علاوہ النصر میزائل کس دوسرے اسلامی ملک کے پاس موجود ہے دونوں میزائل ایک ہی نام رکھتے ہیں تو کیا صلاحیتوں کے حوالے سے بھی یہ میزائل ایک جیسے ہیں آج اس سب کو ہی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے مگر ان دماؤں تفصیلات میں جانے سے پہلے چینل پر آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اب آتے ہیں نصر اور النصر میزائل پر اور بینہ دیر کیے دیکھتے ہیں دونوں میزائلز میں فرق کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ نصر جیسا کے نام سے ہی ظاہر ہے کسی اسلام ملک کے پاس ہی یہ میزائل ہو سکتا ہے نصر کے مینی نصرت یعنی فتح کے ہیں پاکستان کی آرن فورسز کے پاس جو میزائل موجود ہے وہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ کن صلاحیتوں کا حامل ہے پاکستانی نصر میزائل دفاعی تجزیہ نگاروں اور میزائل ٹیکنالوجی کے ماہرین کے مطابق ایک ایسا میزائل ہے جو کم پیداوار والے میدان جنگ میں رکاوٹ کے طور پر تیار کیا گیا تھا جس کا حدف مشینی طاقتوں جیسے کہ مسلح برگیڈیر اور ڈویجنز پر حملہ کرنا تھا اس لیے تجزیہ کاروں کا یہ خیال تھا کہ یہ نظام بھارت کی کول سٹارٹ نظریہ کو روکنے اور اس کے جواب میں فوری ردی عمل کے طور پر بنایا گیا ملٹری آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ حتف ڈیٹرنس ویلیو شامل کرنے کے لیے کم رینجز میں اعلیٰ درستگی شوٹ اور سکوٹ اصاف کے حامل اس میزائل کو خالصتان بھارت کی مشینی برگیڈ کے لیے تیار کیا گیا پاکستان نے بقاعدہ اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ یہ ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار پاکستانی سرزمین پر ہی بھارتی فوجیوں کے خلاف استعمال کیے جانے کے لیے بنایا گیا ہے تجزیہ کاروں کے مطابق اگر پاکستانی حدود کے اندر استعمال کیا جائے تو یہ کول سٹارٹ نظریہ کا مقابلہ کرے گا اور تابکاری کی مدد سے انڈین ٹینکس اور دوسری مشینی فورسز کو کم اثر کے دھماکے کے ساتھ زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے نصر میزائل کی تمام خصوصیات سے آپ دمام دوست پہلے ہی آگاہ ہیں اور یہ کس قسم کے استعمال کیلئے بنایا گیا ہے یہ بھی آپ دمام دوست جانتے ہیں لیکن پھر بھی چند ایسی خصوصیات کو دیکھیں کہ جس سے النصر میزائل اور نصر میں فرق کا پتا چل رہے تو پھر نصر ایک ٹیکٹیکل بلیسٹک میزائل ہے جو دوہزار گیارہ سے سروس میں ہے دوسری سپیسیفکیشنز میں دیکھا جائے تو بارہ سو کلو گرام وزنی یہ میزائل چھ میٹر لمبا ہے اور زیرو پوائنٹ فور میٹر ڈائی میٹر کا ہے چار سو کلو گرام وزنی کنونشنل اور کلسٹر مونیشن کے ساتھ ساتھ پلٹونیم اور یورینیم نیوکلئر وار ہیڈ لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے زیرو پوائنٹ فائیو سے فائیو کلو ٹن تک اس وار ہیڈ کے دھماکے کی شدت ہے سنگل انجن سٹیج سولیڈ پروپیلنٹ سے لیس یہ میزائل سولیڈ فیول استعمال کرتا ہے آپریشنل رینج ستر کلو میٹر تک کی ہے اور دس میٹر کے دائرے میں اندہائی درستگی کے ساتھ ٹارگی کو نشانہ بنا سکتا ہے ٹرانسپورڈ ایرکٹر لانچر سے اس کو لانچ کیا جا سکتا ہے نسر میزائل کی ان خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے اب اگر النسر یا پھر نسر ون میزائل کو دیکھا جائے تو یہ ایک ایرانین میزائل ہے نام کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ میزائل بھی پاکستان کے نسر میزائل جیسی خصوصیات کا حامل ہوگا لیکن ایران کا یہ میزائل پاکستانی نسر میزائل سے بلکل مختلف کٹیگری کا ہے ایرانین نسر میزائل انٹی شپ کروز میزائل ہے جو کہ پندرہ سو ٹن تک کے وزنی ڈسٹروائر کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے النسر یا پھر نسر میزائل ملٹری ویسلز اور لینڈ بیس لانچرز سے لانچ کیا جا سکتا ہے سگریٹ شیپ کا حامل یہ میزائل چار فنز سے لیس ہے جو کہ ایگزاوسٹ کے گریب لگے ہوئے ہیں اور یہ فولڈڈ فنز ہیں جیسا کہ پہلے کہا ہے نام سے یہی لگتا ہے کہ یہ میزائل پاکستانی نسر میزائل جیسا ہی کوئی میزائل ہوگا لیکن اس میزائل کو مبینہ طور پر چائنیز سی سات سو چار میزائل کی کوپی کہا چاہتا ہے جو کہ مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کہلاتے ہیں سپیسیفکیشنز کے حوالے سے نسر میزائل کے ساتھ اس میزائل کو کمپیر کیا جائے تو یہ ایک انٹی شپ میزائل ہے جس کا وزن صرف تین سو پچاس کلو گرام تک کا ہے میزائل کی لینڈ تین اشاریہ پانچ میٹر کی ہے اور ڈائی میٹر زیرو پوائنٹ ٹو ایٹ میٹر تک کا ہے یہ میزائل ایک سو پچاس کلو گرام سیمی آرمر ہائی ایکسپلوسیو وار ہیڈ لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے انجن اس میزائل میں سولیڈ راکٹ نصب ہے اور آپریشنل رینج صرف پینتیس کلو میٹرز تک کی ہے اس میزائل کو صرف دشمن کے بحری اساسوں کو تباہ کرنے کیلئے بنایا گیا ہے جبکہ پاکستانی نصر میزائل بیٹل فیلڈ میں موجود ہر چیز کو تحس نحس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دونوں میزائل میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ پاکستانی نصر میزائل نیوکلئر وار ہیڈ لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس میزائل کی رینج بھی ایرانین النصر یا پھر نصر ون میزائل سے تقریباً دو گناہ تک کی ہے نصر میزائل کو چار ٹیوبز اور آٹھ ٹیوبز کے حامل لانچر سے لانچ کیا جا سکتا ہے جبکہ ایرانین میزائل مختلف پلیٹ فارم سے لانچ کیا جا سکتا ہے اس لیے ایرانین نصر میزائل اور پاکستانی نصر میزائل ایک جیسے نہیں ہیں صرف نام ان میزائل کا ایک جیسا ہے لیکن یہ دونوں میزائل تقریباً ایک ہی وقت میں دونوں والی کی فارسز کو فراہم کیے گئے تھے آج کی اپ ڈیٹ میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ